وہی لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے عمران خان کے خلاف تھے جو کی جہالت اور وہ ایک ایک ہزار میں اپنا ووٹ بیچنے والے یا ایک آٹے کے تھیلے کے عوض اپنا ووٹ بیچنے والے یا وہ یہاں کے جو ایک وہ سامراجی قوت بنے ہوئے وقاس یہ اکرم اینڈ فیملی کچھ ہماری یہاں کی ہے تنظیم ہے اس کا انہوں نے ایم پی اے چنا اور وہ ان کے اب بھی ان کے فنڈز کھا رہے ہیں چھوٹا سا روڈ بنے یہاں پر ہمارا سٹیشن روڈ ہے سٹیشن چوک ہے ادھری تو وہاں پر انہیں چند میٹر کا ایک روڈ بنایا ہے وہ بھی جو سلیب ہوتا ہے کنکریٹ کا اس کا انہیں روڈ بنایا اور اس کی لاغت انہیں دس کروڈ وہاں پر اپنے اس میں بجٹ میں پاس کروائی ہے سیوریج کے لئے کوئی بندہ جاتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ میری طرف آگے اور ایک ایک گونڈ خود پی لیتے یہ شیخ اکرم اس کے وقاس کے باپ کی الفاظ دے داری والے حجاج کرام اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر کہاں سے تشریف لائے ہیں کیا جذب ہے میں یہی جھنگ سے بلانگ کرتا ہوں اور جذبہ روج پر ہے اور اس کے علاوہ میں اپنے فرنڈز کو بھی لے کر آیا ہوں اور بہت زیادہ دلی طور پر پر پرجوش ہوں اور اپنے ساتھ جتنے بھی سرکل کے لوگ ہیں ان کو بھی میں یہی ترغیب دے رہا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ ووٹ بینک بھی اس کا کلیکٹ کر رہا ہوں ایون کے مجھے کسی بھی سیاسی ان کے نمائندے سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہے شخصی بیس پہ میں کوئی بھی ووٹ نہیں دینا چاہتا لیکن میں جو پارٹی کے آئیڈالوجی ہے اس کی بیس پہ میں دینا چاہ رہا ہوں ووٹ اور میں خود بھی پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں رجسٹرڈ کار کون ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی تک الحمدللہ میں نے کافی زیادہ ان کا اپنے ایریا میں اپنے جہاں پر میں رہتا ہوں اس ایریا میں بھی کافی زیادہ میں نے ان کے لیے ووٹ کلیکٹ کی ہیں لوگوں سے وعدے لیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کوئی ووٹ دیں گے لوگوں کی منسٹ کو چینج کیا ہے جو کہ تل ناؤ ابھی تک بھی وہ امران امران خان کے خلاف تھے کیونکہ ریسنٹلی کو پوسٹ کوویڈ ایرا میں کرونا کے بعد سے یا انٹرنیشنل انفلیشن کے بعد نا زیادہ تر ایشیوز بنے ہیں ہر گورنمنٹ کے لیے بنے ریسنٹلی آپ سری لنکا کا دیکھ رہے ہیں ایجیب کا دیکھ رہے ہیں کئی ملکوں کے اندر کافی زیادہ ایشیوز ہیں تو یہ امران خان کا مسئلہ نہیں تھا کہ جو ریسنٹلی پورٹی بڑی ہے یا ایون اس نے تو اس چیز کو کافی زیادہ کمپریس کر کے رکھا تھا اور کافی زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا تو ان لوگوں نے اس کو ازا پولٹیکل سٹنٹ جیوز کیا اور امران خان کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ مطلب انہوں نے میں منپلیٹ کیا تو انشاءاللہ ابھی بھی ہم امران خان کے ساتھ ہی ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جھنگ کی عوام جو ہے وہ اس دوہ خان صاحب کو خوش کریں گے الیکشن جیس کریں گے کہ پہلے ایک یہ یہاں کا اس خطے کا علمی آ رہا ہے کہ پہلے شخصی بیس پر تھا کہ یہ لوگ غلامی کے طور پر ایک سر پہلے یہ کچھ جو ذمہ دارانہ نظام کے ماتحت رہے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ ان کے بعد سرمایہ دارانہ نظام جو کی ہماری یہ ریسنٹلی جو لاسٹ ایم این ایس تھے ان کا ایشو رہا اور اس کے بعد اب آکے ان میں کچھ شعور ڈیویلپ ہویا ان کو جب اس علاقے کے لوگوں کو جب تک چپیڑے نہیں پڑی میرے یہ بھائی سب کھڑے ہیں لیکن انہیں اخلاقی طور پر سیاسی طور پر آہ ان کے قائد کے لحاظ سے انہیں جب تک چپیڑے نہیں پڑی یہ تب تک سیدھے نہیں ہوئے ان لوگوں نے کواف لیگ کو جب پورے پنجاب میں نہیں سیٹیں ملیں تب ان لوگوں نے یہاں پر سیٹس آہ کواف لیگ کو دلوائیں اس کے بعد جب انہیں پی ایمل این کے دور میں پی ٹی آئی دوزر تیرہ میں بھی کافی زیادہ سٹرگل کرتی رہی دوزر آٹھ کے الیکشن میں سٹرگل کرتی رہی تب بھی ان لوگوں کو کو کوئی شعور نہیں تھا ریسنٹلی پوری دنیا پورے پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی جو کلہ دن ترین تنظیم ہے اس کا انہوں نے ایم پی اے چھونا اور وہ ان کے اب بھی ان کے فنڈز کھا رہے ہیں چھوٹا سا روڈ بنائے یہاں پر ہمارا سٹیشن روڈ ہے سٹیشن چوک ہے ادھری تو وہاں پر انہیں چند میٹر کا ایک روڈ بنایا ہے وہ بھی جو سلیب ہوتا ہے کنکریٹ کا اس کا انہیں روڈ بنائے اور اس کی لاغت انہیں دس کروڈ وہاں پ اپنے اس میں بجٹ میں پاس کروائی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اتنا حد علمی ہے تو اب جا کے انہیں کچھ شعور آئے گا اگر نہ آئے نا تو پھر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں پھر یہ اسی قابل ہیں کہ یہ سری لنکا کی عوام کی طرح یہ لوگ بھی رولیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح بھوک سے مریں اور خان صاحب جنگ کے عوام سے اس وجہ سے بھی تھوڑا سی نراز تھے کہ یہاں پر جو دو منعرف عرق گئین تھے اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ آزاد لوٹوں کو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ شخصی بنیاد پر نہ چنے ان لوگوں نے یہ ایک شروع سے ہی نہ شروع سے ہی یہ ایک ایسے غلامانہ سوچ کے مالک ہیں کہ ہمارا وہ وڈیر ہے وہ ذمہ دار ہے یہ بھی کچھ رکبے کا مالک تھا جو ابھی ریسنٹلی یہ ناہیل ہوئے تو ابھی اس کو ایون کے وزارت بھی دی ملا ہوا تھا تو اس کے باوجود وہ چند ایک ٹکوں کی خاطر اس نے اپنے آپ کو بیچا ان لوگوں نے ابھی اپنے پیٹرول پمپس لگایا ہیں اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے فائننشلی سٹرانگ کیا لیکن اپنے حلقے کے لئے کچھ نہیں کیا کل تک عوام جو تھی وہ خان صاحب کے خلاف تھی مہنگائی ہے مہنگائی ہے اور راج آپ خان صاحب کے حق میں نکل آئے صرف وہی لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے عمران خان کے خلاف تھے جو کی جہالت اور وہ ایک ایک ہزار میں اپنا ووٹ بیچنے والے یا ایک آٹے کے تھیلے کے عوض اپنا ووٹ بیچنے والے یا وہ یہاں کے جو ایک وہ سامراجی قوت بنے ہوئے وقاس یہ اکرم انٹ فیملی کچھ ہماری آنکی ہے تو وہ فیرونوں کے جو عطاب کے نیچے آئے ہوئے تھے وہ ایک آدھ کوئی نوکریوں نے پرائیویٹ اپنی بس میں دے دیتا تھا یا کچھ اس طرح سے کرتا تھا یا ایک تھیلہ آٹے کا دے دیا تو وہ ان کے غلام ہو گئے تو اب آکے اگر ان کو شروع سے جو ایڈوکیٹڈ طبقہ تھا وہ تو اسی چیز کا قائل تھا کہ ان کو اوپر آنے ہی نہ دیا جائے اب آکے اصل جو ریولیشن آئی ہے وہ جاہل لوگوں کے اندر آئی ہے میں نے ابھی دیکھا ہے کہ کئی مسدور آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے ویل آف فیملی سے بہت ہی کام لوگ یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ریولیشن آئی ہے یہ اسی بیس پر آئی ہے یہ اس بیس پر آئی ہے کہ یہاں پر جو لوگ اپنے آپ کو ایوالف کرنا چاہتے ہیں اچھا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ خان صاحب سے شیخ وقاس صاحب درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے جنگ کے اندر ٹکٹ کی دی جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ ہے وہ شیخ وقاس صاحب کو دی جائے تو کیا جھنگ کی عوام انہیں ووٹ دے گی یہ اول درجے کے لوٹے ہیں ان لوگوں کو نا ان کا تو رسالت کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے یہ تو توہین رسالت پر اس کے باپ نے استیفہ رکھ نہیں دیا تھا توہین رسالت کا جب پچھلے الیکشنز میں جب مسئلہ بنا تھا دوزر اٹھارہ سے پہلے والے جو الیکشنز تھے ان میں جب مسئلہ بنا تھا تو یہ اپنی سیٹ کو جو نے پیارا قرار دیا تھا ان لوگوں کو تو خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں ہے تو یہ عوام کی کیا خدمت کریں گے ان لوگوں کو صرف اپنا اقتدار چاہیے ریسنٹلی ابھی اس کی دو سو بیس سے زیادہ بسے اس کی بند ہوئی ہے ڈیزل کی انفلیشن کی وجہ سے اس وجہ سے اس کو زیادہ اب اپنی اس کی دھمپے پاؤں آیا ہوا ہے کہ ان کے پاس ابھی اور وی آف انکم ان کا جو ایک وہ ان کے جو ایک وہ اندھے کوئوں کی طرح جو ان کے مو پھٹے ہوئے ہیں اس لحاظ سے ان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا تو وہ ان کے فائننسز کو دوبارہ ریگروم کرنے کے لیے نئے لائسنس لینے کے لیے نئے روٹس لینے کے لیے ان کو صرف چیئر چاہیے اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے ان کو عوام کے ساتھ تو سرکوار ہی نہیں ہے سیوریج کے لیے کوئی بندہ جاتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ میری طرف آگے ہو ایک ایک گونڈ خود پی لیتے یہ شیخ اکرم اس کے وقاس کے باپ کی الفاظ تھے داڑی والے حجاج اکرام لوگوں نے حجیں کی ہوئی ہیں معززین علاقہ گئے ہیں اور اسی علاقے سے اس کا چھوٹا بھائی فواد اکرم ہے اسی علاقے کی سیوریج کے لیے گئے ہیں اور اس نے انہیں جواب دیا کہ آپ ایدھر میری طرف موٹھا کے آگے ہو ایک ایک گونڈ خود پی جاتے ہیں اس غلیز پانی کا تو ادھر آنے کی ضرورتی نہ پڑتی یہ ہمارا قائد ہوگا عمران خان نے بہت اچھا کی ہے ایسے لوٹوں کو تو کچھ ضرورتی نہیں ہے اور یہ میٹرک فیل ہے اس کا فیک ہے وقاس اکرم کا جو بہت زیادہ انگلیش لینگویج کورس کر کے بہت زیادہ بنا پھرتا ہے اس کی ڈگریز ہی فیک ہے تو اس کے کمپیرٹیو بھی دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو ہمارے انساری صاحب تھے اس بیریسٹر کے والد وہ بھی پڑے لکھے ڈاکٹر تھا وہ بندہ وہی ہمارا علاقائی جہالت کی وجہ سے اس چیز کو زیادہ پرموٹ نہیں کیا جا سکا اس کے بعد ابھی بیریسٹر آئے لیکن اب امید ہے کہ ان جہل مطلب ہم انکلوڈنگ می ہم سب میرے کئی ریلیٹیوز ایسے ہیں جو اسی جہالت کے اندر ہی تھے تو ابھی کچھ امید تو ہے کہ شاید شعور آجائے ان لوگوں میں میرا آخری سوال ہے خان صاحب کی کوئی ایسی تین خوبیوں بتا دیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں بستے آپ کو پسند دیں تین خامیہ کوئی نہیں بتا سکتا جس کے بنیاد پر یہ ریجیکشن دے سکے خامیہ تین خوبیاں میں صرف بتا دیتا ہوں جو کہ کئی خوبیوں میں سے تین میں بتاتا ہوں ایک تو وہ اونیسٹ ہے چاہے اس سے گورنمنٹ انیشلی وہ عمران خان انیشلی عمران خان کی یہ فرسٹ ٹینیور تھا کچھ فلوز ہوئے ہیں مانتا ہوں میں لیکن وہ اونیسٹ ہے اس کی ٹیم میں کچھ لوٹے تھے وہ فارغ ہو گئے وہ بہت اچھا ہوا کہ یہ بیس بائس جو لوگ ہیں یہ نکل گئے بہت اچھا ہوا دوسری یہ بات کہ اس کے ساتھ کوئی پیچھا اس کے جو پارٹی کے اندر یہ ایک سامراجی سسٹم نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا پھر اس کے بعد پوتا یہ والا نظام نہیں جو کہ تمام پارٹیوں میں اس کے علاوہ تیسرا یہ کہ اس کے بیرونی اساسے نہیں ہیں جو ایک بہت بڑا ایک پوزیٹیو فیکٹر ابھی ریسنٹ لی کل رات کو پکڑا گیا راجہ پکسہ سری لنکا کا صدر تو اس کے دیوئے ہی میں سارے ایسٹس تھے اس کے بھائی کے فورنڈ منسٹر تھا اس کا دوسرا بھائی وزیر خزانہ تھا ایک پرائیم منسٹر تھا چار بھائیوں نے انہی شریف خاندان کی طرح پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا تین بھائی نکل گئے تھے ایک بچا ہوا تھا رات کو عوام نے پکڑ کے انہیں رگیت ہے ابھی پتہ نہیں کہنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اسے آرمی نے شاید اس کو ابھی وہاں کی سری لنکا آرمی نے سپورٹ کیا یا وٹسو ایور لیکن حال ان کا بھی پھر یہی ہونا ہے اگر اس طرح عمران خان کو اگر اب سپورٹ نہ کیا تو پھر